کہ ان تین ہفتوں میں جو روپیہ جو تھا وہ دو سو ساتھ سے دو سو بیالیس روپیہ تک گیا سیاسی کشیدگی جب مرک میں ہوتی ہے اس کا اثر عوام پہ پڑتا ہے اس کا اثر معیشت پہ پڑتا ہے ہماری معیشت اس کا متحمل نہیں ہو سکتی ہم کسی سیاسی کشیدگی نہ چاہتے ہیں پنجاب کا صوبہ سندھ کا صوبہ کے پی بلوجستان اپنے کام کریں اپنی حدود میں آئینی حدود میں رہیں عوام کی مسائل حل کریں اور وفاق اپنا کام کریں یہ تناہو نہیں ہے یہ تو بے وکوفی ہے اگر آپ نے آپ کی سوچ ایسی ہے کہ آپ وفاقی وزراء پر پرچے درج کر رہے ہیں تو کریں درج اگر پاکستان کے مسائل کا حال وفاقی وزراء پر پرچے درج کرنے میں ہے تو پھر درج کر لیں لیکن ان چیزوں سے ملکہ نقصان ہوتا ہے جب آدمی کسی کرسی پر بیٹھا ہو کام ذمہ داری سے کرنا پڑتا ہے اگر کل پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی تو آپ کیا کہیں گے جتنے سوال آپ نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھنے پہ کی ہیں کل کم ہونے پہ ضرور کرنے میں پھر گزارش کروں پیٹرول کا قیمت ایک اوگرہ کا نظام ہے جو ریگولیٹر ہے جس کا حکومت پر کوئی اس کا اس پر دباؤ نہیں ہے وہ ایک نظام کے مطابق پچھلے پچیس تیس سال سے تیل کی قیمت کا تعیون کرتا ہے اس دفعہ بھی نے تعیون کیا ہم نے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور جو چھے روپے کی قیمت تھی پیٹرول کی اور ڈیزل میں پچاس پیسے کی کمی ہوئی اسی پر پاکستان میں پیٹرول بکے گا ورنہ آپ کو جیب سے پیسہ دینا پڑتا ہے حکومت کو جس کی حکومت کے پاس گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں کوئی حکومت قیمت خرید سے کم کی پیٹرول بیچتی ہے جی بلکل یہ میری بھی خواہش ہیں ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ مہنگائی کم سے کم اور مہنگائی میں کمی واقعہ ہوئی ہے تیر کی قیمت عالمی منڈی کے مطابق اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اس بات کا ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اس میں جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں اور اس دفعہ اگر وہ رول نہ ادا کیا جاتا تو تیل کی پیٹرول اگیمن پر بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے شاید صاحب آپ نے کہا کہ الیکٹرک سے آپ کی بات چیز چل رہی ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیف جسٹس نے ایم ڈی کے الیکٹرک کیوں بنا کے کہا ہمارے سامنے کہ آج کے بعد کہیں بھی گیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے جائیں ان کا اس کا ماظر یہ ہوا کہ اگلے دن اٹھارہ گھنٹے پورے شہر میں لائٹ بند کر گئی اور وہ ہستے رہے انہوں نے کوئی جواب نہیں کیا نہیں پھر انکلاب سی ایم سندھ گزشتہ دنوں ملے وہ اگلے دن سے پھر لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی آپ کی بات چیز سے یہ نہ ہو کہ ہم بالکلی بجلی سے محروم ہو جائیں میں میں آپ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں سپریم کورٹ نے ایسا حکم دیا ہے تعمیل نہیں ہوئی تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے آپ کے یہ اثرات اس ملک پر بدقسمتی سے رہیں گے اگر چار سال میں مزید بجلی بنائی گئی ہوتی ہیل این جی لائی گئی ہوتی ملک میں سستی بجلی بنانے کا بندوست کیا گیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے لائیٹ کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے